ممتاز قادری کے مقابلے میں آپ شیر بنے ہوئے تھے نبوت کے مسئلے پہ آپ بڑے شیر بنے ہوئے تھے کہ آپ سے رسالت والے بیچارے سینکڑوں ہزاروں پکڑ کے بند کیے ہوئے ان کو عدالتیں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحابی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آج کل پاکستان کے تمام نیوز چینلوں پہ اور ہمارے ملک سے متعلقہ جتنے بھی چینل ہیں خبریں دینے والے ان پہ جو خبر سب سے زیادہ چل رہی ہے دیکھی جا رہی ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا ویزا انہوں نے ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے ہوم آفس نے برطانیہ کے ہوم آفس نے میاں صاحب وزٹ ویزے پہ ہیں اور وزٹ ویزا پانچ سال کبھی اور دس سال کبھی ہوتا ہے اور اس وزٹ ویزے پہ جانے والا ایک دفعہ چھے مینے وہاں رہ سکتا ہے اور چھے مینے کے سے پہلے پہلے ختم ہونے سے پہلے دو چار دن اس کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اور دوبارہ نیا ویزا لے کے دوبارہ کسی باہر ملک میں جا کے پھر انٹری کرانی ہوتی ہے ویزا وہ ویلڈ ہوتا ہے لیکن وہ وہاں اس ویزے پہ ایک ٹرپ میں چھے مینے زیادہ زیادہ آپ رہ سکتے ہیں میاں صاحب کو تقریباً اب بائیس مینے کے قریب ہو گئے وہاں گئے ہوئے دو تین دفعہ انہوں نے درخواست دے کے بغیر باہر نکلے ہوئے اپنی بیماری کا عذر کر کے اجازت لی ہے ان سے لیکن اس دفعہ انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اس پہ سارا میڈیا جو ہے وہ تفسرہ کر رہا ہے بڑی لمبی چوڑی باتیں آ رہی ہیں نونلی کہہ رہی ہے کہ ہم مینے صاحب کو بھی نہیں بلائیں گے مینے صاحب کی صحیح ٹھیک نہیں ہے مینے صاحب وہاں رہے ہیں مینے صاحب نہ آئیں تجزیہ نگار مبسرین کہہ رہے ہیں مینے صاحب شاید سعودیہ چلے جائیں قطر چلے جائیں یا انڈیا چلے جائیں یہ تینوں ملک جو ہیں ان کو بغیر پاسپورٹ کے ویزے کے بھی لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے پاسپورٹ بھی ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے نیا پاسپورٹ ان کو حکومت نے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ مفرور ہیں یہاں سے عدالتوں سے اشتیاری قرار دے دیا گیا ان کو مفرور قرار دے دیا گیا پاسپورٹ ان کا رائٹ نہیں ہے جب تک وہ عدالتوں میں پیش نہ ہو جائیں لیکن یہ دو تین چار ملک جن کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی تھے بادشاہوں کے ساتھ شاید وہ ان کو قبول کر لیں کہ بھی مینے صاحب ہمارے ملک میں آ جائیں اور یہاں تفسریں بہت ہو رہے ہیں نون لیگ والے بیچارے بہت پریشان ہیں لیکن اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مینے صاحب تندرست ہو گئے ہیں وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مینے صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے تو میں بھی بہت سارے تفسریں سن رہا ہوں اور میں بھی مینے صاحب کو مشورہ دینے لگا ہوں کہ مینے صاحب آپ کافی سالوں سے پاکستان میں شیر آیا شیر آیا کہ نعرے تو لگوا رہے ہیں اب شیر بن کے بھی دکھائیں قوم کو اب آپ کو چاہیے تھا ویزا کنسل ہو گیا ویسے تو پہلے چاہیے تھا جتنا وعدہ آپ عدالت سے کر کے گئے تھے واپس آ جاتے یہاں آکے اپنی بے گناہ ہی ثابت کرتے اور اپنی جماعت کو لیڈ کرتے آپ کی بزدلی نے آپ کے یہاں سے دھوکہ دے کے بھاگنے نے اور پھر وہاں جا کے واپس نہ آنے نے اور پھر آپ کے یہاں جو ترجمان تھے ان کا بار بار یہ کہنا کہ ہم مینہ صاحب سیاسی بیمار ہیں مینہ صاحب بانہ کر کے گئے ہیں مینہ صاحب ان کو چکر دے کے نکلے ہیں نہیں اس طرح کی باتیں کرنا ان کا اور زیادہ خراب کر گیا نون لی کے بیانیے کو اور آپ کی بہادری کے جو قصے اور داستہ نے آپ کے کارکونوں کو سنا سنا کے شیر شیر کنارے لگوائے ہوئے تھے وہ کارکون بھی پریشان ہے اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ نے سیاست ظاہرہ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں سیاست بھی آپ کے خاندان میں رہے اور سیاست آپ کے گھر ہی رہے آپ کے بیٹے اس احل نہیں ہیں تو آپ کی بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ قیادت کریں اور کسی طرح وہ بھی وزیراعظم بن جائیں لیکن بعد قسمتی سے وہ بھی اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ عدالت میں پکڑا گیا اور عدالت نے ان کو بھی ناہل قرار دے دیا اور وہ بھی زمانت پہ ہیں بار لیکن ان کا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے چچا یعنی مینہ صاحب کے چھوٹے بھائی جس نے ان کے لیے بہت قربانیاں دیں اور ان کو وزیراعظم ہم مان لیں کسی طرح مینہ صاحب کو جب موقع ملا کہ مینہ صاحب ناہل ہو گیا اور مینہ صاحب کسی اور کو وزیراعظم بنوا سکتے تھے تو انہوں نے شہباز کی بجائے شہد خاقان عباسی کو نامزد کر دیا اب ان کو سب سے بڑی فکر اور پریشانی یہ ہے کہ کہیں کسی طرح شہباز شریف یا اور کوئی بیٹا نہ آجائے شہباز شریف کا اوصلہ ہے کہ وہ کوشش کر کر آکے اسٹیبلشمنٹ سے سیٹن کرتا ہے کوشش کرتا ہے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مینہ صاحب کی واپسی کا رستہ بناتا ہے مینہ صاحب اس کا رستہ روکنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں باہرحال یہ ان کا اپنے خاندان کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں ضرور زیادہ نہیں ہے بات کرنے کی میں تو صرف اس وقت مینہ صاحب سے یہ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں مینہ صاحب آپ شیر بنے ہوئے تھے ممتاز قادری کے مقابلے میں آپ شیر بنے ہوئے تھے ختم نبوت کے مسئلے پہ آپ بڑے شیر بنے ہوئے تھے کہ آپ قادیانی عبدالسلام جیسے قادیانی کی چیر آپ نے قائد ایدم یونیورسٹی میں بغیر کسی مطالبے کے بغیر کسی کے پوچھے بغیر اور بہت ساری سہولتیں آپ نے ان کو دیں تو اب مقت شیر بننے کا اب تو چلیں آپ پہلے نہیں آئے تو اب تو آپ کو انہوں نے جواب دے دیا ویزے سے اب آپ نے اپیل کی ہے پھر اگر اپیل ریجیکٹ ہوگی تو آپ عدالت میں جائیں گے کتنے دن تک آپ اس ویزے کے لیے وہاں دھکے کھائیں گے اور پریشانی میں گزاریں گے پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے اعلان کریں کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں پاکستان پاکستانی جو ہے اس کو تو پاکستان کی جیلیں بھی برطانیہ سے ہزار درجہ اچھی لگتی ہیں آپ آئیں آپ آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں عدالتوں سے پہلے بھی آپ کو بارہ دفعہ انصاف ملا ہے اور آپ کو ہی ملا انصاف آئے تک باقی تو غریبوں کو تو یہاں کم ہی انصاف ملتا ہے غریب تو یہاں پکڑ کے ناموس رسالت والے بچارے سینکڑوں ہزاروں پکڑ کے بند کیے ہوئے ان کو عدالتیں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں آپ کو تو فوراں آتے ایک ہی دن میں آپ کا کیس لگتا ہے اسی دن آپ کی سماعت ہوتی ہے اسی دن پھر دوبارہ پھر سے بارہ تیسری بار بھی آپ کو تو ریلیف مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا آپ آ کے عدالتوں کا سامنا کریں وہ سکتا ہے آپ کے یہ جو آپ کے مقدمات بنے ہوئے تھے آپ کو جسدائیں ہوئی تھی عدالتیں ختم کر دیتے ہیں اس لیے فقیر کا مشورہ یہ ہے میاں صاحب اب ثابت کرنے کا وقت ہے شیر بنے شیر شیر کہلواتے رہے ہیں آپ شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا ہے دیکھو دیکھو کون آیا تو کسی نے کہا کہ آپ ہی بہلو ہسی کاندھو ہسے بیکھی ہے کون آیا آپ شیر میاں صاحب بنے آ جائیں آپ آپ آ جائیں جب آپ آئیں گے جہاز سے اتریں گے تو نعرے لگ رہے ہوں گے دیکھو دیکھو کون آیا اب مزہ آئے گا اس نعرے کا شیر آیا لیکن اگر یہ شیر وہاں چھپا رہا لندن کے محلات میں اور وہاں پناہ مانگتا رہا ہاتھ جوڑتا رہا ویزے کی درخواستیں کرتا رہا کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا پاکستان مجھے جیل جانا پڑے گا پاکستان مجھے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آپ کا یہ سارا بیانیاں دیکھو دیکھو کون آیا یہ سارا ہوا ہو جائے گا لوگ کہیں گے کہ ہم جس مزدل کو شیر سمجھتے رہے وہ گدر نکلا ہے اب وقت ہے آپ کے پاس فقیر کا مشورہ مخلصانہ مشورہ آپ کو یہ ہے آپ ظاہر ہے ہمارے بھی پرانے دوست ہیں ہمارے ملک کے ہیں ہمارے ہم وطن ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ جیل سے نہ ڈریں نعرہ لگائیں اور درخواستیں اندر خود سے اٹھا کے پھینک دیں ہم آپ اسے کہیں میں پاکستان جا رہا ہوں اب مجھے پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ برطانیہ کے محلہ سے زیادہ پسند ہے پھر پتہ لگے گا کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ قوم قوم کے لیڈر اس طرح مشکلات سے بھاگتے نہیں ہیں قوم کے لیڈر مشکلات سے ڈرتے نہیں ہیں اور پھر اگر آپ پھر بھی نہیں آتے فقیر کے اس درخواست کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر قوم کوئی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جن کو چھیر سمجھے بیٹھے تھے وہ تو گیدر نکلے ہیں ہم ہی اپنا قبلہ بدل لیں ہم ہی اپنا روخ ان لیڈروں سے لٹیروں سے ان کرپشن زدہ مافیا سے ہم اپنا روخ پھیر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف کر لیں حضور کے نظام کی طرف آ جائیں یہ لیڈر نہیں ہیں یہ گیدر ہیں اگر نہیں آتے اگر آ جاتے ہیں آ کے مقابلہ کرتے ہیں میدان میں آتے ہیں تو سبحان اللہ ہم ویلکم کہیں گے اللہ تعالی اس قوم کو ہمیں سب کو سمجھ اطاف رمائے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے کی کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں ہمارا مخلص وفادار اس ملک کا مخلص معبی وطن وفادار کون ہے اور اس ملک کا غدار اور ملک دشمنوں کا یار کون ہے